رحیم اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلم صلاتوں وسلاما علیکہ سیدی رسول اللہ انتہائی قابل احترام معزز شرکا سفر نور کورس اللہ جلہ مجدہو کا فضل و کرم ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ آج ہم اپنے اس عظیم و شان کورس کی ساتھویں کلاس اور نشست میں شریک ہیں حاضرین مکرم آپ کے علم میں ہے کہ ہم سب سے پہلے علم تجوید پڑھتے ہیں تو آئیے پڑھتے ہیں آج کی تجوید کا سبق کل جو سبق ہم نے تجوید میں پڑا وہ تھا حروف مدہ حروف مدہ تین تھے واؤ علیف یا یہ ہمیشہ حروف مدہ نہیں کہلواتے اس وقت حروف مدہ کہلواتے ہیں جب ناظرین اکرام واؤ علیف یا ساکن ہو واؤ سے پہلے پیش ہو علیف سے پہلے زبر ہو یا سے پہلے زیر ہو اگر یہ حروف مدہ واقع ہو رہے ہوں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر انہیں مد کرتے ہیں کتنا ایک علیف کے برابر کتنا کھینچتے ہیں ایک علیف کے برابر آج جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام وہ ہے حروف لین حروف لین حروف لین لین کا معنی ہے نرمی ایسے حروف جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں وہ بھی واؤ علیف یا کے اندر سے ہی ہیں دو واؤ اور یا واؤ اور یا حروف لین کہلواتے ہیں کب جب یہ ساکن ہو جب یہ ساکن ہو اور واؤ سے پہلے اور یا سے پہلے زبر آ جائے کیا حرکت آ جائے ان کے ماں قبل زبر آ جائے کل ہم نے یہ پڑھا کہ واؤ ساکن ہو پیچھے پیش آ جائے گی تو واؤ مدہ ہو جائے گا آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ واؤ اگر ساکن ہے اور واؤ سے پہلے اگر زبر آ گئی پیش کی جگہ کون سی حرکت آ گئی زبر آ گئی تو واؤ مدہ نہیں بلکہ واؤ لین کہیں گے اسے اسی طرح ناظرین کرام جو یا ہے یا ساکن اور اس کا جو ماں قبل ہے وہ زیر والا ہونا چاہیے لیکن آج یہاں ہم پڑھنے ہیں کہ یا سے پہلے بھی یا ساکن ہو یا سے پہلے بھی اگر زبر آ جائے تو اس کو بھی یائلین کہتے ہیں بیسیکلی واؤ اور یا حروف لین ہوتے ہیں واقع ہو جاتے ہیں انہیں حروف لین کہتے ہیں جب یہ خود ساکن ہو اور ماں قبل یعنی پچھلے حرف پر زبر آ جائے زبر آ جائے زبر آ جائے مثال کے طور پر دیکھئے رہے یہاں نیچے مثالیں لکھی ہیں آپ کی سکرین پر مثال آ رہی ہوگی قولن قولن میں دیکھئے واؤ ہے قاف کے بعد واؤ ہے اور واؤ جو ہے وہ ساکن ہے یعنی اس پر اپنے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے اور واؤ سے پہلے یعنی پیچھے قاف کے اوپر زبر ہے اب یہ واؤ مدہ نہیں ہے بلکہ واؤ لین ہے اسی طرح آگے چلیے رائی بن رائی بن رائی بن میں بھی آپ دیکھئے کہ جو را کے بعد یعنی ہے یعنی ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر نہیں ہے بلکہ زبر ہے تو واؤ اور یعنی سے پہلے ساکن ہوں اگر ان سے پہلے زبر آ جائے تو ناظرین اکرام انہیں حروف مدہ نہیں بلکہ حروف لین کہتے ہیں اور اس کو یوں پڑھتے ہیں جس طرح سے اس کو مد کر رہے ہیں اسی طرح سے حروف لین کو بھی مد کریں گے یہ اسی کی فیملی ہے اسی کا حصہ ہے حروف لین جو ہیں تو لین کا معنی نرمی ہوا حروف لین دو ہوئے واؤ اور یا دونوں ساکن ہو ماں قبل مفتو ہو یعنی ان سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلواتے ہیں اب آئیے چلتے ہیں آگے حروف آج کے قواعد کی طرف اب آئیے چلتے ہیں ناظرین اپنے قواعد کی طرف اور آج کے قواعد کا سبق پڑھتے ہیں قواعد میں آج ہم ٹیبل کو سمجھیں گے اور ٹیبل کی مدد سے ہم سیگا جاد کو سمجھیں گے سیگا جاد کو سمجھیں گے تو علامہ حسن محمود جماعتی صاحب آپ کے سامنے اس کی انیمیشن ڈسپلی کریں گے ٹیبل کی کہ ٹیبل کو کیسے بنایا جاتا ہے جی سب سے پہلے ناظرین کرام آپ لکھیں گے واحد تصنیہ اور آگے لکھیں گے جمع واحد تصنیہ اور جمع جب واحد تصنیہ اور جمع لکھ لیں گے تو پھر واحد کی باہر والی سیڈ پہ بھی ایک لائن لگائیں پھر اس کے بعد پھر تصنیہ کے بعد اور پھر جمع کے بعد چار لائنیں لگ گئی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا یہ لائنوں کی ترتیب رکھنی ہے آپ نے واحد تصنیہ جمع لکھا پھر آپ نے واحد کے باہر لائن لگائی درمیان میں لائن لگائی تصنیہ اور جمع کے درمیان میں لائن لگائی اور انڈ پہ جمع کے آخر میں لائن لگائی پھر اس کو انڈر لائن کر دیں گے واحے تصنیہ اور جمع کو اس کے نیچے ایک لائن لگائیں گے اور پھر ایک لائن کی جگہ چھوڑ کے نیچے پھر سیم اسی طرح کی اتنی ہی لمبی لائن لگائیں گے پھر ایک لائن کی جگہ چھوڑ کے پھر اتنی ہی ایک لمبی لائن لگائیں گے یہ ہو گیا اب جو دو لائنوں کی جگہ چھوڑی تھی ناظرین کرام شروع تو وہ پہلی لائنوں کے ساتھ اسی جگہ سے ہوگی مگر اس کا انڈ جو ہے وہ ان لائنوں تک نہیں جائے گا وہ کولم کے اندر ہی رہ جائے گا یہ لائن بھی اور جو درمیان میں نیچے چھوڑی تھی وہ لائن بھی یہ مکمل باہر نہیں نکلے گی لیفٹ سائیڈ سے تو یہ ٹیبل بنانے کا یہ طریقہ ہے اب یہ ہے کہ ٹیبل بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا اس کو بہت زیادہ جو سمجھنا ہے یہاں مجبوری ہے وقت کام ہے آپ میرے عربیک لینگویج کورس کی کلاسز جو ہیں یوٹیو پہ پڑی ہیں میرے چینل پہ وہاں پہ چلے جائے وہاں وائٹ بورڈ کے اوپر بڑے آرام آرام سے آسان انداز میں میں نے وہاں پہ یہ چیز سمجھائی ہے اور بہت اہم ہے اب رائیڈ سائیڈ پہ آپ لکھیں گے مذکر اور نیچے لکھیں گے مؤنس اب یہ تین سیگے مذکر کے ہو جائیں گے تین مؤنس کے ہو جائیں گے تین مذکر اور تین مؤنس کے جو سیگے ہوتے ہیں پہلے چھے وہ غائب کے ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں غائب کے ہوتے ہیں اسی طرح پھر ہم رائیڈ پہ نیچے لکھیں گے مذکر اور پھر اس کے نیچے مؤنس تو یہ تین مذکر اور تین مؤنس جو ہیں انڈ پر جا کے لکھیں گے حاضر مخاطب بھی کہتے ہیں حاضر بھی کہتے ہیں مخاطب بھی اور حاضر بھی تو اس کے بعد پھر رائٹ سائٹ پہ جا کے لکھیں گے متقلم کلام کرنے والا تو یہ چودہ سیگے ہیں ناظرین اکرام چودہ سیگے ہیں جن کا ٹیبل ہم نے یہاں پر بنایا آپ اسی اتنے ہی پورشن کو لیکچر کے پورشن کو سلائیڈز کو بار بار دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ٹیبل ڈراؤ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے لکھنا ہے واحد پھر تصنیہ پھر جمع پھر آپ نے واحد تصنیہ اور جمع کے ارد گرد ایک ایک لائن ڈراؤ کر دینی ہے یہ چار لائنیں ہوں گی پھر واحد تصنیہ جمع کے نیچے ایک لائن ڈراؤ کریں پھر ایک لائن چھوڑ کے ایک لائن اسی طرح ڈراؤ کریں پھر ایک لائن چھوڑ کے اتنی ہی لمبی ایک اور لائن ڈراؤ کریں یہ تین لائنیں ہو جائیں گی پھر یہ جو درمیان میں دونوں کے ایک ایک لائن چھوڑی تھی یا سٹارٹ میں تو ان کے ساتھ ہی شروع کریں گے مگر وہ آخر میں باہر ان کے ساتھ تک نہیں جائے گی وہ کولم کے اندر ہی رہ جائیں گی یہ دو رو لائنیں پھر مذکر اور مونس لکھیں گے اور آگے لکھیں گے غائب پھر مذکر اور مونس لکھیں گے اور آگے لکھیں گے حاضر اور انڈ پر پھر رائٹ سائیڈ پہ لکھیں گے متقلم یہ ہے ٹیبل بنانے کا طریقہ لکھنے کا اب ہے اس کو سمجھنا کیسے ہے حاضرین مکرم جب ہم بات کرتے ہیں کبھی ایک بھی کرنی ہوتی ہے تو ہم نے واحد بھی لکھا ہے ایک سے دو کو تصنیہ کہتے ہیں تصنیہ کا سیگہ بھی ہم نے لکھا ہے دو سے زیادہ عدد ہو جائے تو اس کو جمع کہتے ہیں وہ بھی لکھا ہے وہ واحد تصنیہ جمع یعنی ایک دو تین لوگ جو ہیں جن کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کبھی مذکر ہوتے ہیں اور کبھی وہ مونس ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ دیا وہ ایک دو تین جو کبھی مذکر اور کبھی مونس ہوتے ہیں کبھی تو وہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں یعنی غائب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اس نے یہ کیا ہے وہ آیا ہے وہ جائے گا تو وہ سامنے جو نہیں ہوتا اس کی بات ہو رہی ہے تھرڈ پرسن کی اس کو غائب کہتے ہیں اور ناظرین کرام جو سامنے ہوتا ہے اس کو حاضر کہتے ہیں مخاطب سیکنڈ پرسن اور لاسٹ ون ہے متقلم اپنے آپ کو جو بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے اسے متقلم کہتے ہیں اس وقت میں بہو رہا ہوں تو میں اپنے لیے متقلم کا سیغہ استعمال کروں میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھتا ہوں یہ جو سیغہ ہے یہ واحد متقلم کا ہے متقلم کا ہے تو بارال یہ اس کو ہم نے سمجھا اتنی بات اب آپ سیغے کی پہچان کیسے ہو کس کی سیغے کی پہچان کیسے ہو سیغے کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس سیغے کی پہچان چاہتے ہیں آپ اس کولم میں چلے جائیں اس کولم میں چلے جائیں اس خانے میں چلے جائیں اس وقت ہم سب سے پہلے خانے میں سمجھیں موجود ہیں یہ جو سب سے پہلا کولم یہ سب سے پہلا خانہ ہے اس کا سیغہ سمجھنا ہو تو پہلے اوپر جائیں اوپر اوپر کیا لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو واحد سیغہ کیسے سمجھتے ہیں سیغے کی پہچان کیسے ہوتی ہے ٹیبل کی مدد سے تو سب سے پہلے اوپر جائیں اوپر کیا لکھا ہوا ہے واحد پھر آپ رائٹ مڑیں گے لکھا ہوا ہے مذکر یہ مذکر اور موننس نہیں ہوتا مذکر کہنا ہے موننس کہنا ہے تو پہلے کولم میں ہم موجود ہیں کولم کی سمجھ معرفت کے لیے سب سے پہلے اوپر جائیں واحد پھر رائٹ مڑے مذکر واحد مذکر پھر اینڈ پہ لیفٹ پہ مڑ جائیں غائب کیا لکھا ہوا ہے غائب یہ سیغہ مکمل ہو گیا تین چیزیں آپ نے بتانی ہیں پہلے اوپر جانا ہے پھر رائٹ جانا ہے پھر بالکل اینڈ پہ لیفٹ جانا ہے اوپر جائیں گے واحد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے رائٹ جائیں گے مذکر ہے لیفٹ پہ اینڈ پہ جائیں گے تو غائب ہے پہلا جو سیغہ ہے ناظرین اکرام وہ واحد مذکر غائب کا ہے کون سا ہے واحد مذکر غائب کا واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے اس سے اگلے کالوں میں چلے جائیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا سیغہ ہے سب سے پہلے اوپر جائیں تسنیہ لکھا ہوا ہے پھر رائٹ مڑے مذکر لکھا ہوا ہے پھر لیفٹ مڑے تو غائب لکھا ہوا ہے تو تسنیہ مذکر غائب اور آگے چلے جائیں اگلا آخری جو کالو میں اوپر جائیں جمع ہے پھر رائٹ مڑھیں مذکر ہے پھر لیفٹ مڑھیں تو غائب ہے تو جمع مذکر غائب پھر اس کے نیچے والا سیگا آجیں شروع میں پہلا جو ہے اوپر سے نیچے والا اوپر جائیں گے واحد رائٹ مڑھیں گے مونس لیفٹ مڑھیں گے غائب واحد مونس غائب یہ طریقہ ہے سیگا جاد کو جاننے کا اور پہچاننے اب ناظرین اکرام سیگے سے ترجمہ کا کیسے پتا چلتا ہے سیگے کی تو سمجھ آگئی سیگے سے ترجمہ کیسے جان جائیں گے ہم کہ یہ سیگا تو یہ ہے مگر اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر جو پہلا کالم ہے پہلا پہلا جو خانہ ہے اس میں جائیں وہ سیگا کونسا ہے واحد مذکر غائب اوپر پھر رائٹ پھر لیفٹ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے نا یہی ہے نا سیگا اب جب سیگے کی سمجھ آ جائے تو سیگے کا ترجمہ کریں سیگے کا ترجمہ کریں سیگے کا ترجمہ کرتے ہیں لیفٹ سے رائٹ کیا میں نے ارز کیا لیفٹ سے رائٹ لیفٹ سے رائٹ آپ بھی بولیں بلا ایک دفعہ لیفٹ سے رائٹ رائٹ سے لیفٹ نہیں لیفٹ سے رائٹ بائیں سے دائیں مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ جی یہ واحد مذکر غائب کا سیگا ہے واحد مذکر غائب تو پہلے غائب کا ترجمہ کریں گے غائب کسے کہتے ہیں اپنے آپ کو یا جو سامنے ہوتا ہے یا جو نظر نہیں آتا جو نظر نہیں آتا جو سامنے نہیں ہوتا اس کو غائب کہتے ہیں تو غائب میں تم یا وہ یا اس وہ یا اس ہوتا ہے نا غائب تو واحد مذکر غائب کا ترجمہ کر رہے ہیں ترجمہ پہلے غائب کا کریں گے پھر واحد کا کریں گے پھر مذکر کا یعنی لیفٹ سے رائٹ جائیں گے تو غائب کا ترجمہ ہے وہ مزکر واحد ایک اور مزکر مرد وہ ایک مرد یہ ہے سیگے سے ترجمہ جاننے کا طریقہ کیسے جانتے ہیں پہلے غائب پھر واحد پھر مزکر یعنی لیفٹ سے رائٹ جانا ہے سیگے کی پہچان کیسے کرنی ہے پہلے اس کولم میں اوپر جانا ہے پھر رائٹ ملنا ہے پھر لیفٹ ملنا ہے یہ سیگے کی پہچان ہو گئی اور اسی سیگے کی جو پہچان ہو گئی مثال کے طور پر ہم نے کہہ دیا دی یہ واحد مزکر غائب ہے تو اب اس کا ترجمہ جو کریں گے لیفٹ سے رائٹ جائیں گے پہلے غائب کا ترجمہ ہوگا پھر واحد کا ترجمہ ہوگا پھر مزکر کا غائب کا ترجمہ ہے وہ یا اس واحد ایک مزکر مرد وہ ایک مرد یہ سیگے کا ترجمہ آگیا ہمیں اسی طرح آگے چلے جائیں تصنیہ تصنیہ مزکر غائب تو غائب سے وہ تصنیہ دو مزکر مرد اسی طرح آگے چلے جائیں جمع مزکر غائب غائب کا معنی وہ جمع سب مزکر مرد وہ سب مرد یہ ہے اس سے بھی زیادہ آسان طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو آپ راہ کرم جیسے میں نے عرض کیا ریبک لینگویج کورس کے اس سیشر میں چلے جائیں وہاں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں مل جائیں گی اب کل ہم نے آپ کو پتا ہے جو چھ سیگے پڑے ہیں اسماعی اشارہ کے چھ سیگے پڑے نا ہازا ہازانی ہا اولائی ہازہی ہاتانی ہا اولائی ان چھے کو آپ یہ جو آج ہم نے ٹیبل بنایا ہے اس کے پہلے چھے خانوں میں لکھنے پہلے خانے میں لکھیں ہازا دوسرے میں ہازانی تیسرے میں ہا اولائی چوتھے میں ہادہی آگے ہاتانی اور آگے ہا اولائی تو اسماعی اشارہ جو ہوتے ہیں چونکہ ناظرین اکرام اشارہ جو ہوتا ہے وہ قریب ہوتا ہے اور بائید دور ہوتا ہے وہ حاضر غائب نہیں ہوتا اشارہ اس وجہ سے غائب اور حاضر کی جگہ پہ قریب اور بائید آ جاتا ہے تو یہ جو چھ سیگے ہیں یہ غائب کی جگہ پہ اگر آپ قریب لکھ لیں اور اب اس کو پڑھیں ہازا ہازانی ہا اولائی ہازا سیگہ کونسا ہوگا پہلا کالم کونسا ہے ہازا اوپر جائیں پہلے واحد پھر رائٹ مڑھیں مذکر پھر لیفٹ مڑھیں قریب واحد مذکر قریب آگے تصنیہ مذکر قریب جمع مذکر قریب واحد مونس قریب تصنیہ مونس قریب اور جمع مونس قریب یہ آج ہم نے ٹیبل کو بنانا سیکھا ہے اور ٹیبل کو ڈھرا کرنے کا طریقہ سیکھا ہے ٹیبل سے سیگے کی پہچان کیسے ہوتی ہے وہ طریقہ سیکھا ہے اور سیگے کی پہچان سے پھر ترجمہ کیسے آتا ہے وہ طریقہ سیکھا ہے یہ تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کے حوالے سے ہم نے آج بات کی ہے ناظرین کرام یہاں پر ہمارا قوائد کا لیکچر بھی اور حصہ بھی پورشن مکمل ہوتا ہے اب آئیے چلتے ہیں علوم القرآن کی طرف علوم القرآن کی طرف علوم القرآن میں آپ کے علمیں ہے کہ ہم نے کل تک آقا علیہ السلام کے اوپر اترنے والے وحی کے کون کون سے طریقے تھے ان پر بات کی اور ہم نے کہا کہ چھے طریقے ہیں جن طریقوں سے آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی تھی اب دو اور باتیں ہیں جو ضروری یہاں پر آج علوم القرآن میں ہم کرنے جا رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وحی اور کشف اور الہام میں فرق کیا ہے وحی کیا ہے کشف کیا ہے الہام کیا ہے کیا یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں نہیں حاضرین مکرم جو وحی ہے وہ ہم پڑھ چکے کلام اللہی المنزل وعلا نبی جم من انبیائی یہ اللہ کے نبیوں پر جو اللہ پاک کا کلام نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں تو جو وحی ہے وہ خاص ہے انبیاء اکرام کے ساتھ اب ہے کشف اور الہام یہ کشف اور الہام جو غیرے انبیاء اس کے مقربین اس کے مخلصین اس کے اولیاء ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اس نعمت سے سرفراز فراتا ہے تو کشف سے مراد کیا ہے وہی تو ہو گئی انبیاء کے ساتھ خاص اب ہے اولیاء اولیاء کو دو طریقوں سے اللہ پاک کے یہ انعامات ملتے ہیں حضور نے فرمایا اتقو بفراست المؤمن مؤمن کی فراست سے ڈرو انہو ینظرو بنور اللہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کو چیزیں عطا کی جاتی ہیں کشف کشف کہتے ہیں ناظرین اے کرام کہ اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کو آنے والے دور کے لیے کوئی واقعہ دکھا دے پردے ہٹا دے اور وہ واقعہ سامنے دیکھ رہا ہو اس کو کہتے ہیں کشف اس کو کیا کہتے ہیں کشف اللہ اپنے کسی نیک بندے کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دے اور آنے والے وقت کا کوئی واقعہ انہیں آج اپنے ان کی نظر سے دکھا دے تو اس کو کشف کہتے ہیں اور اسی طرح اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دے دل میں کوئی بات ڈال دے جو حقیقی اور صحیح بات ہو تو اس کو ناظرین کرام الہام کہتے ہیں یہ کشف اور الہام ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ بندے سے ہے وہ امتی سے ہے وہ نبی سے نہیں ہے تو انبیاء کے ساتھ جو اللہ پاک کا یہ تعلق ہے وہ وہی کہلاتا ہے اور انبیاء کے علاوہ جو اولیاء کرام ہیں جو امتی ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں ان پر کبھی کشف ہوتا ہے اور کبھی الہام ہوتا ہے کشف کہتے ہیں اللہ رب العزت پردے اٹھا دیتا ہے انسان کو وہ واقعہ نظر آ جاتا ہے بندہ وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا ہوتا اور الہام یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ واقعہ دکھاتا تو نہیں ہے مگر کسی چیز یا واقعہ یا کسی معاملہ اور مسالہ سے متعلق اس کی رہنمائی فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں الکا کر دیتا ہے بات وحی انبیاء کے ساتھ خاص ہو گئی کشف اور الہام جو ہے ناظرین اکرام یہ کس کے ساتھ خاص ہو گیا یہ اولیاء اکرام کے ساتھ خاص ہو گیا اب آگے دو اور چیزیں ہیں جو آج ہم بات کرنا ہے جن کے بارے میں وحی پھر آگے دو طرح کی ہے وحی وحی کے زمن میں آج آخری بات ہے وحی دو طرح کی ہے وحی مطلو واو کے اوپر شد بھی ہے اور اس کو زور سے پڑھنا ہے وحی مطلو نہیں کہنا مطلو وحی مطلو اور وحی غیر مطلو دو اقسام ہوتی ہیں وحی کی ایک وحی مطلو ہے کہیے مطلو وحی مطلو اور ایک وحی غیر مطلو ہے وحی مطلو سے مراد یہ ہے مطلو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جائے عرف عام میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے قرآن پاک دیا گیا وَأُوْتِتُ مِثْلَهُ اور اس کی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی اور وہ کیا ہے وحی غیر مطلو وحی غیر مطلو سے مراد وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن پاک وحی مطلو قرآن مجید کو کہتے ہیں اور وحی غیر مطلو ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث مبارکہ ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ اپنے خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا اِن ہوا اِلَّا وَحِيُن یُوہا بلکہ وہ جو کلام کرتا ہے جو آدات و اطوار ان سے سادر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت میں فرمایا ہے اِن ہوا اِلَّا یُوہا وہ ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں تو دو طرح کی چیزیں ہیں وحیِ مطلوب اور وحیِ غیر مطلوب مطلوب وہ جس کی تلاوت کی جائے غیر مطلوب وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی یعنی احادیثِ مبارکہ سنتِ متحرہ اور اس میں ایک اور بات بھی ہے وحیِ مطلوب جو ہے یہ لفظاً اور معنن دونوں چیزیں اللہ پاک کی طرف سے اتری ہیں یعنی اس کے معنی بھی اللہ پاک کی طرف سے اترے اس کے کلمات بھی اللہ پاک کی طرف سے اترے اور یہ پھر لکھی ہوئی شکل میں ہم تک پہنچ گئی تو آج جو قرآنِ مجید ہمارے پاس ہے ناظرینِ کرام اس کے لفظ بھی منزل من اللہ ہیں اور ان کے معنی بھی منزل من اللہ ہیں یہ لفظاً اور معنن دونوں اللہ پاک کی طرف سے اب جو غیر مطلوب ہے وہ معنن اللہ پاک کی طرف سے ہے مگر کلاماً اور لفظاً آقا علیہ السلام کی طرف سے حضور کی جو حادیثِ مبارکہ ہیں اس حوالے سے آقا علیہ السلام کو کوئی بات مفہوماً بتا دی جاتی تھی تو آگے آقا علیہ السلام اپنے کلمات سے وہ ارشاد فرماتے تھے یہ مطلوب اور غیر مطلوب میں یہ فرق بھی ہے تو مطلوب قرآن پاک ہو گیا اس کی تلاوت کی جاتی ہے عبادت کے طور پر اور غیر مطلوب حدیثِ مبارکہ ہیں ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی مطلوب وہ ہے جو لفظاً اور مانن دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آئی اور یہاں مفہوماً اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وحی کی اور کلام اور کلمات جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے اپنے ہیں وحی غیر مطلوب تو آج کا یہ وحی اسے مطلق اور علوم القرآن سے مطلق جو ہمارا سبق تھا وہ بھی ناظرین اکرام مکمل ہوتا ہے اب آئیے چلتے ہیں بلا تخیر اپنے آج کے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب جس کا نام ہے مزامین قرآن سفر نور یوں تو تجوید سے لے کے علوم القرآن اور پھر علوم القرآن سے لے کے آگے تک مزامین تک سارا ہی قرآن پاک کا جو سفر ہے وہ نور کا سفر ہے ساتھوہ پارہ ہے اور ساتھوہ پارہ میں جو موٹے موٹے چیدہ چیدہ مزامین ناظرین اکرام بیان کیے گئے ہیں وہ میں آپ کو جو ایسائی ہیں ان کی حقیقت بیان کی گئی ہے یہاں نجاشی جو حبشا کا بادشاہ تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے کیسے اس کے دربار میں جب صحابہ نے کلام پاک کی تلاوت کی تو وہ لوگ وہاں پہ رونے لگ پڑے گڑ گڑانے لگ پڑے اللہ کے کلام کی تاثیر کی بات ہے قسموں کا تذکرہ ہے قسموں کا جو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں کون سی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کون سی نہیں اٹھائی جا سکتی اللہ کے نزدیک کون سی قسم اہم ہے کیا قسم توڑی جا سکتی ہے یا نہیں توڑی جا سکتی اگر توڑی جا سکتی ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے یہ آج ساتھویں پارے میں ڈسکس کریں گے قسم پر کفارہ اور مواخضہ احرام کی حالت میں شکار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بیت الحرام جو ہے شہر ہے حرام اس کو ڈیکلیر کیا گیا وسیعت سے متعلق اور وسیعت جا وہ کوئی بندہ لکھے وسیعت پر ایک دن پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں تو دو گواہ اس کے پاس ہونے چاہیے ساتھویں پارے میں وسیعت کو لکھنے کے حوالے سے مزید تاقید کی گئی قیامت کے دن کیا منظر ہوگا ساتھویں پارے کا حصہ ہے حصہ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے کیا حسانات کیے کیا موجزات دیے بغیر والد کے آپ کو پیدا کیا پنگوڑے کے اندر آپ نے کلام کیا اور دیگر بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو بہت سارے موجزات اتا کیے آپ کے علم میں یہ چیزیں مائدہ سورہ مائدہ بھی پھر اس ساتھویں پارہ پارہ کا حصہ ہے مائدہ دسترخان کو کہتے ہیں تو دسترخان کی باتیں اور دسترخان پر جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ ساری باتیں بھی جو ہے ناظرین اکرام ساتھویں پارے آج کے پارے کا حصہ ہیں اللہ رب العزت ایک سوال کر رہا ہے پھر وہ بھی ہے عیسی علیہ السلام سے اور عیسی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں اس سوال کا وہ بھی ہے تقریر کرنے کا اسلوب بھی اللہ پاک نے یہاں پہ سکھایا ہے اپنی تحید اور قدرت کے دعوے سے متعلق بات کی ہے تلقین کیسے کرتے ہیں کسی شخص کو اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے ساتھویں پارے کا حصہ ہے اور اٹھارہ انبیاء علیہ السلام کے اسمائے مبارکہ ذکر کیے ہیں اللہ رب العزت نے اس پارے میں اٹھارہ انبیاء اکرام کے اور کافر اور مؤمن کی نظر میں کیا فرق ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے ساتھویں پارے میں ڈسکس کیا ہے تو یہ معروف مزامین جو ہیں ناظرین اکرام وہ اس پر ہم بات کر چکے اب آئیے چند ایک آیات کی تفسیر ہم کرتے ہیں اور آج کا ساتھویں پارہ شروع کرتے ہیں آج وقت بہت اچھا چل رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آج ہمارا لیکچر وقت پر ختم ہوگا ہے انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھویں پارہ ہے اور اس کی آیاء کریمہ ہے ایٹی تھری فرمایا گیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَا هُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاقْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسائی ایسے بھی ہیں کہ جب ان پر وہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو اس کے نبی علیہ السلام پر اتری اس کے رسول پر اتری تو تَرَا أَعْيُنَا هُمْ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ کہ ان سے آنسو بیرے ہوں گے ان کے دل گداز ہو جائیں گے ان کی طبیعتیں جو ہیں وہ حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گی تو حاضرین کرامی ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پچھلی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے جو نصارہ ہیں ایسائی ان کی مضمت کی ہے یہاں آج ایسائیوں کی تحسین ہو رہی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ طبقات دو ہیں اور ہمیشہ سے طبقات دو رہے ہیں ایک طبقہ ایسائیوں کا ایسا ہے کہ جو حق کو جھٹلاتا ہے جو آیاتِ قرآنیہ کو جھٹلاتا ہے جو اے حبیبِ مکرم آپ کو بھی جھٹلاتا ہے آپ کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے لیکن ایک طبقہ ان میں سے ایسا بھی ہے اللہ نے جن کو ایمان سے سرفراز کیا کہ جب آپ پہ اترا ہوا کلام ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے تو ترآعیناہم آپ ان کی آنکھیں دیکھیں گے تفید من الدمعی وہ آنسوں کی برسات ان سے جاری ہو جائے گی کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقُّ وہ جان جائیں گے کہ یہ آیات جو ہیں یہ تو واقیر اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہیں تو حاضرین مکرم آج بھی اگر آپ دعوت دین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طبقات ملتے ہیں پہلے تو یہ عیسائیوں کا تذکرہ کر لیں کہ یہاں کن کی طرف اشارہ ہے یہاں آقا علیہ السلام نے آپ کو پتا ہے ہجرت کے موقع پر جب ہجرتِ حبشا ہوئی ہے تو آقا علیہ السلام نے حبشا مکہ مکرمہ کے ساتھ ایک علاقہ تھا جو عیسائی بادشاہ نجاشی جس کے اوپر حکمران تھا اللہ پاک نے اس کو قلبِ سلیم عطا کیا گیا حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم حبشا کے پاس چلے جاؤ کیونکہ یہاں مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے تھے کفار کے جب وہ وفد جاتا ہے نجاشی کے دربیار میں حبشا تو وہاں پیچھے کفار اور قریش مکہ بھی پہن جاتے ہیں انہوں نے جا کے شکایت کی حبشا کے دربار میں نجاشی کے دربار میں حبشا میں نجاشی کے دربار میں یہ شکایت کی کہ بادشاہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے بتوں سے بیزار کر رہے ہیں اور دیکھر وہ ساری شکایت کی اور ہم ان کو پکڑنے کیلئے آئے ہیں لہذا آپ انہیں واپس کریں تو نجاشی نے کہا مسلمانوں کو کہ ہاں بھئی تم اپنے موقف میں موقف کے حوالے سے یہ صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو حضرت جعفر تیار جعفر بن تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اور آپ نے قرآن پاک کی کچھ آیات علاوت کی سورہ مریم کی تو جب وہ آیات علاوت کی تو وہاں جو ان کے بہت سارے علماء تھے احسائیوں کے اور نصارہ کے اور خود نجاشی بھی جو تھا ان کی آنکھیں چھم چھم برس پڑی تو انہوں نے کفار مکہ کو اور قریش مکہ کو واپس بیج دیا اور مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دے دی پھر جب بہت عرصہ بعد یہ پھر وہاں سے واپس آئے ہیں ہجرت سے ہجرت والی جگہ سے حبشہ سے تو نجاشی نے اپنے تیس لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر بیجے تیس لوگ بیجے جو بڑے سرکردہ لوگ تھے نا اور جو علماء تھے ان کے اس وقت کے وہ حضور کی بارگاہ میں اس نے بیجے کہ جائیں مل کے آئیں میرا سلام بھی پہنچا دے اور حضور سے مل کے بھی آئیں میری طرف سے تو وہ آئے آقا علیہ السلام نے ان کے اوپر سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور قرآن پاک کی کچھ اور آیات بھی تلاوت فرمائیں جب وہ تلاوت فرمائیں تو وہ جو تیس علماء آئے تھے نجاشی کے دربار سے ہبشہ سے وہ بھی رو پڑے تو جب وہ رو پڑے تو ان کی تحسین میں اللہ پاک نے فرمایا سارے عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو اے رسول آپ پہ نازل ہوا ہے تو ان کی آنکھیں چھم چھم برس پڑتی ہیں اللہ پاک کی محبت میں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حق ہے یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے ناظرین کرام جو بعد ازاں جب انہوں نے جا کے خبر دی تو پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا آقا علیہ السلام پر وہ ایمان لے آیا اور یہاں تک کہ جب وہ مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد جب وہ مرتا ہے تو حضور علیہ السلام کے خصائص نبوت میں سے ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے مدینہ میں تھے حضور کو پتا چل گیا کہ نجاشی بادشاہ ہمچاہ میں فوت ہو گیا لہٰذا آقا علیہ السلام نے مدینہ تیبہ میں نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑی غائبانہ نماز جنازہ پڑی صحابہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے نجاشی کا جو جسم ہے وہ آقا علیہ السلام کے سامنے پڑا ہوا ہے یہی وہ ایک نماز ہے جس کے حوالے سے ہمارے کچھ مقاتب فکر کے ہمارے کچھ بھائی جو ہیں غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل لیتے ہیں کہ حضور نے نجاشی کی جو نماز جنازہ ہے وہ غائبانہ طور پر پڑی کہ نجاشی کا جو جسم تھا وہ تو حبشاہ میں تھا اور دیگر جو احمد اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سامنے تو کوئی پردہ نہیں تھا تو یہ ایک فقہ ہی مسئلہ ہے بہرحال تو یہ حضور علیہ السلام نے نجاشی کا جنازہ پڑا یہ آقا علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے جب آپ دعوت دین کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو دو طرح کے طبقات کا سامنا ہوتا ہے ایک طبقہ تو وہ ہے جو فوری آپ کی دعوت کو رد کر دیتا ہے آپ کا استحضاء کرتا ہے آپ پر زبانے تان دراز کرتا ہے اور آپ پر ترہ ترہ کے سوالوں کی بچھار اور ترہ ترہ کے اعتراضات کستا ہے مگر ایک طبقہ ایسا ہوگا اللہ رب العزت نے جنہیں قلب سلیم عطا فرمایا ہے جو جانتے ہیں کہ دعوت دین دعوت الالحق ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں وہ آپ کی گفتگو سے آپ کے نظریات سے آپ کے طریقہ اکار سے پھر وہ مطمئن ہوتے ہیں اس میں سے کیڑے نہیں نکالتے سوالات نہیں کرتے تو حاضرین مکرم اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ پاک کی جب دعوت ان تک پہنچ جائے تو ترہ اعیناہم تفید من الدم آنکھیں بھی برسنے والی ہو جائیں دل بھی خشیت الہی سے معمور ہو جائیں آگے چلتے ہیں آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر ہے ناظرین کرام ایٹی سیون یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم بلا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لئے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرامت چہراؤ اور نہ ہی حد سے بڑھو بے شک اللہ رب العزت حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور آگے فرمایا کہ جو حلال چیزیں ہیں جو رزق ہے اس کو کھاؤ پیو حضرین مکرم یہاں پر حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے امت مسلمہ کو کہ اپنے لئے خامخا کا اگری تکلیف جو ہے اس کا سامان مت کرو جو چیزیں جو معاملات حلال کر دیئے ہیں اللہ رب العزت میں تو ان سے خوب تمتو حاصل کرو ان سے خوب فائدہ حاصل کرو ایک دفعہ سیدنا علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو رضا سیدنا عبداللہ ابن عمر یہ تینوں صحابہ آقا علیہ السلام کی جو ازواج متحرات ہیں ام المؤمنین ان کے حجروں میں جاتے ہیں اور جا کے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عبادت کے طریقہ حائقار کیا ہے حضور کے معامولات عبادت کیا ہیں معامولات بندگی کیا ہیں تو جب ان تینوں صحابہ اکرام کو آقا علیہ السلام کے معامولات عبادت کے بارے میں پتا چلا تو یہ متعجب ہوئے حیران ہوئے اس قدر حیران ہوئے ناظرین اکرام کہ تینوں آپس میں کہنے لگے کہ ہم تو پھر کچھ بھی نہیں کرتے اگر آقا علیہ السلام کی عبادت کو دیکھیں حضور کے معامولات کو دیکھیں تو ہمارے معامولات ہماری عبادات ہمارے نیک عمال تو پھر سرے سے ہیں ہی نہیں تو لہٰذا ہم آج سے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں تینوں اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنے لگے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا ایک صحابی کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا ان میں سے ایک کہنے لگے کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا شادی نہیں کروں گا چونکہ انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے جو معمولاتیں مبارکہ ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں حضور کی عبادت تو بہت زیادہ ہے تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور جب یہ آپس میں وعدہ وعد کر رہے تھے کہ میں یہ کروں گا میں شادی نہیں کروں گا میں افطاری نہیں کروں گا اور میں گوشت نہیں کھاؤں گا اس طرح کی گفتگو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارا تعجب بھی دیکھ لیا تمہاری حیرانگی بھی دیکھ لی اور میں نے تم لوگوں نے جو گفتگو کی کہ یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا حضور نے فرمایا وہ بھی سن لی کہ تم میں سے کس نے کیا کیا بات کی اور پھر حضور نے فرمایا بخدا سنو میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں اس کے بعد باوجود آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھاتا پیتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں حضور نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور پھر حضور نے فرمایا میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں لہٰذا جو چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہم نے تم پر حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو تو آقا نے فرمایا میرے معمولات کو چھوڑو میں تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہوں سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں افتاری بھی کرتا ہوں میں سوتا بھی ہوں کھاتا پیتا بھی ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں شادی بھی کرتا ہوں پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یا مجھ سے نہیں ہے یعنی جو میری سنت ہے اسے اعراض کرنا سنت کیا ہے روزہ رکھیں صبح رات کو افتاری کریں نمازیں پڑھیں نماز کے ساتھ کھانا پینا کھائیں اللہ پاک نے جو چیزیں حلال کی ہیں شادی کریں افتاری کریں تو حضور نے فرمایا جو میری سنت سے دور بھاگتا ہے کوئی اپنا طریقہ اعجاد کرنے کی کوشش کرتا ہے حضور نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے خام خام حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام نہیں سمجھنا چاہیے ان سے خوب تمتو اور خوب فائدہ اٹھانا چاہیے یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے حاضرین مکرم آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر ہے سورہ المائدہ کی ایٹی نائن بہت اہم آیہ مبارکہ ہے یہاں قسموں کی بات کی گئی ہے کہ کون سی قسم آپ اٹھا سکتے ہیں کون سی قسم کا کفارہ ہے نہیں ہے وہ ساری تفصیل عیسیٰ کریمہ میں بیان کی گئی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پہلے تو یہ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری بے مقصد اور غیر سنجیدہ قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرماتا مگر ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جو تم مضبوط ارادہ کے ساتھ اٹھاتے ہو تو پتہ چلا کہ قسم دو طرح کی ہے ایک ہے ڈھیلی اور کمزور قسم جو ہم ہر وقت اٹھاتے ہیں آپ عالمِ عرب میں چلے جائیں وہ ہر بات پہ کہتے ہیں واللہ ہی واللہ ہی تعال اللہ کی قسم آجاؤ واللہ ہی انا آتی اللہ کی قسم میں آتی یعنی ہر بات پہ واللہ ہی واللہ ہی یہ کہتے ہیں تو یہ ان کا مطمئے نظر قسم اٹھانا نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً قسم اٹھا رہے نہیں حلف نہیں اٹھا رہے ہوتے یہ قسم اور ہے یہ عام روٹین میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ قسم سے میں یہ کروں گا قسم سے یہ ہو جائے گا یہ ہوگا یہ ہوگا اگر اس قسم سے آپ کی مراد مضبوط پکا پختہ ارادہ نہیں ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ تم لوگوں کی یہ جو بے مقصد قسمیں ہیں اس پر تمہارا موافضہ نہیں کرے گا اس کی اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر مضمت کی ہے وَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّا فِمْ مَحِينَ تو اے حبیب آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جو ہر وقت قسمیں اٹھاتا ہے اور زلیل ہے تو ہر وقت قسمیں اٹھانا بے مقصد قسمیں اٹھانا جھوٹی قسمیں اٹھانا اس کی ممانعت ہے اور اس کو زلت سے تعبیر کیا گیا مگر وہ قسم جو آپ پختہ پکے ارادے کے ساتھ اٹھائیں تو حاضرین مکرم اس میں پھر دو چیزیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس قسم کو پورا کرنا تم پر لازم ہے اس قسم کو پورا کرنا پھر لازم ہے اللہ رب العزت نے بھی اٹھائی ہیں وہ تو پھر اللہ رب العزت کی سنت ہے وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے ستارے کی جب وہ تلو ہوا لَا اُقْسِمُ بِحَادَ الْبَلَد اے محبوب میں اس شہرِ مکہ کی قسم نہیں کھاتا وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَادَ الْبَلَد جب آپ اس شہر سے چلے جائیں گے میں قسم نہیں اٹھاؤں گا مطلب یہ ہوا کہ میں قسم اُس وقت اٹھاتا ہوں اس شہر کی جب آپ اس شہرِ مقدس میں خرامِ ناز فرماتے ہیں چلتے پھرتے ہیں وَشَّمْسِ وَدُحَاحَا سورج کی قسم ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اے حبیبِ مکرم آپ کی زلفِ امبرین کی قسم ہے تو قسمیں اللہ رب العزت نے بہت ساری اٹھائیں آقا علیہ السلام کے کلام سے بھی بہت ساری قسمیں اٹھانے کا بیان ملتا ہے اب یہاں ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم قسم اٹھا لیں قسم اٹھا لیں اور قسم پوری نہ کر سکیں پکا ارادہ پختا قسم جو ہوتی ہے اگر وہ اٹھا لیں اور پوری نہ کر سکیں بوجو کسی وجہ سے تو حاضرین مکرم پھر اس کا کفارہ ہے قسم کا کفارہ ضروری ہے ورنہ گناہ لازم آئے گا قسم کا کفارہ کیا ہے قسم کا کفارہ پکی پختا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ آپ دس مسکینوں کو مسکینوں کو کھانا کھلائیں دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں اگر آپ دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تو دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دیں اگر آپ کپڑے بھی نہیں لے کے دیتے تو ایک غلام آزاد کریں اور اگر آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے نہ دس مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں نہ آپ دس مسکینوں کے کپڑے ان کو لے کے دے سکتے ہیں نہ آپ کے پاس غلام یا لونڈی ہے آزاد کرنے کے لیے تو پھر ضروری ہے کہ آپ تین دن کے روزے رکھیں تین دن کے روزے رکھیں تو پختہ پکی قسم اگر آپ توڑ بیٹھے ہیں یا آپ کو توڑنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو پھر آپ یہ کفارہ دے کر چھوڑ سکتے ہیں یہاں ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے آقا علیہ السلام کی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے پاس گئے اور آپ سے سواری مانگی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں سوار کرنے کے لیے میرے پاس سواری نہیں ہے خدا کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا حضور نے قسم اٹھائی میں تمہیں سواری نہیں دوں گا شان رحمت اللی العالمینی ہے کہ سواری کا کوئی رینجمنٹ ہو گیا ہوگا یا جو بھی صورتحال ہوئی تو آقا علیہ السلام نے ان کی طرف تین اونٹ بیج دیئے سواری کے لیے پہلے وہ مانگنے کے لیے طلب کرنے آئے حضور نے قسم اٹھائی کہ میں تم لوگوں کو سواری نہیں دوں گا بعد ازاں آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تین چت کبرے یا چت کبرے جو بھی کہلیں یہ لفظ نیا ہے تو یہ تین کوہان والے چت کبرے اونٹ جو تھے آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کو بیج دیئے جو کچھ دیر پہلے سواری مانگنے آئے تھے اور حضور نے قسم اٹھا کے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو سواری نہیں دوں گا جب وہ حضور کی طرف سے تین اونٹ انہوں نے ریسیو کیے وہ بڑے حیران ہوئے متعجب ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں حضور آپ نے تو کچھ دیر پہلے نہ صرف یہ منع فرما دی ہے بلکہ آپ نے قسم کھائی تھی تو پھر کیسے حضور ارادہ بدلا کیا معاملہ ہوا تو حضور کا جواب قرمان جائیں بہت خوبصورت حضور نے فرمایا کہ جب میں کسی بھی چیز کی قسم کھاتا ہوں اور پھر اس کے غیر کو بہتر سمجھتا ہوں تو میں وہی کرتا ہوں جو بہتر ہوتا ہے حضور نے فرمایا جب میں کسی چیز کی قسم کھا لیتا ہوں اور بعد ازاں کوئی چیز ایسا ایسی آ جاتی ہے جو اس قسم کے مقابلے میں بہتر ہوتی ہے اس کا غیر ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا میں پھر قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں لیکن اختیار بہتر چیز کو کرتا ہوں تو یہ حاضرین مکرم قسم کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو تھی جو بہت اہم تھی میں نے کہا آپ احباب سے شیئر کریں تو ہر وقت قسمیں کھانے سے منع کیا گیا کہا گیا کہ انسان پھر وہ اس کی یہ عادت جو ہے مہین زلت پر منتج ہوتی ہے سوسائٹی میں پھر قسم کے بغیر اس کی بات پر یقین کوئی نہیں کرنے والا ہوتا مگر پختہ پکی ارادے والی قسم کھانا اللہ پاک کی بھی سنت ہے بوقت ضرورت اور آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور ایسا نہیں کہ آپ قسم کھالے فیملی میں کوئی قسم کھالیں کہ میں تو جی قسم اٹھاتا ہوں میں نے فلان جگہ پہ شادی میں نہیں جانا اور پھر کیا ہوا پوری فیملی آپ کو منانے کے لیے آئی ہوئی ہے تو آپ کہنے جی میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے اللہ کے بندے تین دن روزے رکھ لینا چلے جاؤ کسی کو خوشی میں شریک ہو جاؤ کسی کے غم میں شریک ہو جاؤ تو قسم کا کفارہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کر دیا آگے چلتے ہیں ناظرین مکرم ساتھوہ پارہ ہے اور آیہ مبارکہ ہے نائنٹی نوے انتہائی اہم جو ہے آیت کریمہ ہے جس میں شراب کی ممانعت کا حکم ہے اور اللہ پاک نے جو رجس اور ناپاک چیزیں ہیں ان کا بیان فرمایا ہے رجس حاضرین مکرم کہتے ہیں رجس ناپاک ایسی چیز کو جو حصن بھی حصی اعتبار سے بھی اور معنن بھی گندی اور غلیز ہو اور جس سے انسانی طبیعت میں کراہت پیدا ہو اس کو کہتے ہیں رجس اور ناپاک چیز چار چیزیں یہاں پر منع فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے ایک فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر انما کلمہ حصر ہے تاقید بیان کی کہ خمر جو ہے وہ حرام ہے والمیصر اور میصر جو ہے جوے کا پیسہ جوہ کھیلنا وہ حرام ہے والانصاب وہ بتوں کے حوالے سے ہے میں ابھی اذ کرتا ہوں والازلام اور اسی طرح فعل نکالنا یہ چار چیزیں اللہ رب العزت نے مؤمنوں کے لئے حرام قرار دے دی منع فرمایا فرمایا من عمال الشیطان یہ شیطانی عمال ہیں فجتنیبو ان سے باز رہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُنْ اگر فلاح چاہتے ہو عبدی کامیابی چاہتے ہو اللہ رب العزت کی رضا کا حصول چاہتے ہو تو ان چار چیزوں سے باز رہو اب یہ چار چیزیں دیکھ لیں فرمایا اِنَّمَ الْخَمْرُ خَمْر خمر کسے کہتے ہیں ناظرین مکرم خمر کہتے ہیں بیسیکلی جو انگوروں کا یا دیگر مختلف پھلوں کو ایک خاص جگہ پر مختلف معین وقت کے لئے دبا دیتے ہیں اور وہ کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے بدبودار ہونے کے بعد کہ وہ ان میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہر قسم کی شراب سے منع کیا ہے کس سے ہر قسم کی شراب سے اور فرمایا کہ کُلُّ مُسْكِرِنِ حَرَام ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ حرام ہے خالی شراب حرام نہیں ہے ہیرون بھی حرام ہے افیون بھی حرام ہے اور ہر وہ چیز ناظرینِ کرام ہر وہ چیز جس سے انسان میں نشہ آتا ہے نشہ کا حصول ہوتا ہے وہ حرام قرار دے دی گئی اور پھر شراب ان میں سے نشہ والی چیزوں میں سب سے زیادہ گناہ والی چیز سمجھا گیا اسے شراب کوئی اس وجہ سے بھی سب سے زیادہ گناہ والی چیز اور نشہ کہا گیا چونکہ یہ اس پر حد جاری ہوتی ہے اسی کوڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شراب پیئے اسے اسی کوڑے مارے جائیں پہلی دفعہ جو پھر پیئے پھر مارے جائیں اسی کوڑے پھر پیئے پھر اسی کوڑے مارے جائیں اور فرمایا پھر اگر پیئے پھر اس کو قتل کر دیا جائے یہ حکم پہلے تھا بعد ازا قتل والے حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا مگر اسی کوڑے یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ گناہ کبیرہ میں سے اللہ رب العزت جس گناہ کبیرہ پر حد مقرر کرے وہ گناہ کبیرہ میں سے پھر بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوتا ہے تو شراب کو ان گناہوں میں شمار کیا جاتا ہے آگے ہے مئی سر جوا کھیلنا مئی سر سے بسیکلی مراد یہ ہے کہ ہارنے والا ہارنے والا جیتنے والے کو پہلے سے معین اور محدود اماؤنٹ جو ہے وہ پے کرے کوئی شخص دو شخص کوئی بازی لگا رہے ہیں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں اور پہلے سے تیہ کر لیتے ہیں کہ اگر میں جیتا تو مجھے تم اتنی اماؤنٹ یا فلان چیز دوگے مئین پہلے سے کر لیں ہارنے والا جیتنے والے کو پہلے سے مئین کردہ رقم ادا کرے یا کوئی چیز ادا کرے تو اس کو میسر یعنی جوا کہتے ہیں میسر یوسر سے ہے یوسر سے ہے یوسر کہتے ہیں آسانی کو تو ہر وہ چیز جو آپ کو آسانی سے جوہے کی رقم آسانی سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو ہر وہ چیز جو آسانی سے حاصل ہو اس سے اللہ رب العزت نے انسان کو منع فرمایا ہے ہمیشہ رزق جو ہے وہ محنت سے کمایا جائے میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں اور بہت سارے دیگر لوگ بھی کہا کرتے ہیں کہ امیر ہونے کا طریقہ ڈائریکٹ اور فوری ناظرین کرام کوئی نہیں ہے آپ انسانی دنیاوی ترقی چاہتے ہیں دنیاوی منفیت چاہتے ہیں مال کمانا چاہتے ہیں ایک کامیاب بزنسمن بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے روح زمین پر نہیں ہے یہ تصوری غلط ہے کہ ہم فوری طور پر امیر ہو جائیں فوری امیر ہونے والا بندہ ہمیشہ غلط طریقہ ہائے کار کو اختیار کرتا ہے وہ جوے کو اختیار کرتا ہے وہ منشیات فروشی کو اختیار کرتا ہے وہ اغواہ کاری میں ملوث ہوتا ہے وہ دیگر بہت ساری غلط کاریوں میں ملوث ہو جاتا ہے تاکہ وہ فوری رقم کا حصول جلد حاصل کر لے میسر آسانی سے اسے بہت ساری رقم حاصل ہو جائے اس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے تیسری چیز ناظرین اکرام وہ ہے انصاب انصاب بسیکلی نسب ان سے ہیں نسب کہتے ہیں یہ وہ پتھر ہوا کرتے تھے جو کفار و مشرقین تھے اپنے بتوں کے بالکل قریب جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان بتوں کے بالکل قریب وہ کچھ پتھر نسب کر دیا کرتے تھے اور کچھ چڑھاوے اور قربانیاں ان پتھروں کے اوپر لا کر کرتے اس سے بھی انہیں منع کیا گیا مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا اور آخری چیز ناظرین اکرام وہ یہ ہے ازلام ازلام کہتے ہیں فال نکالنا فال نکالنا یہ فال نکالنا اس قدر اس کی ممانعت کی گئی اللہ پاک نے یہاں اس کو شراب کے ساتھ ذکر کیا ہے ہم اس کو عام چیز سمجھتے ہیں کہ جی ہماری بتائیں قسمت میں کیا ہے ہمارا مستقبل کیسا ہوگا بڑی زبردست بات ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص فال نکالنے پہ لگا ہوا ہے ہر عامل ہر پیر فال نکال رہا ہے کچھ لوگوں نے توتے رکھے ہوئے ہیں اور وہ صدائے ہوئے ہوتے ہیں وہ آگے چند پرچیاں ہیں ان میں سے اس نے ایک پرچی اٹھانی ہے وہ کہیں گے جی ہاں آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے کچھ لوگ آ جاتے ہیں سر میں نے باہر ممالک میں جانا چاہتا ہوں کیا میری یہ قسمت میں لکھا ہے لوگ فال نکالتے ہیں کہتے ہیں جی لکھا ہے یا نہیں لکھا کچھ آ جاتے ہیں جی یہ بتائیں میری فلان جگہ شادی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی یہ بتائیں یہ کاروبار ہو سکے گا تو یہ جو فال نکالنے کا عمل ہے آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر پندرمے پارے میں یہاں کینچی رکھ کے تو پھر بھی فال نکالی جاتی ہے مختلف معاملات کیے جاتے ہیں مختلف لوگ فال نکالتے ہیں اللہ رب العزت نے اس عمل سے منع فرمایا ہے وہی شیر جو کل ہم نے پڑا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو اللہ رب العزت ہمیں ان تمام ممنوع چیزوں سے باز رہنے کی تفیق مرحمت فرمائے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سننے نسائی کی حدیث مبارکہ ہے سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شرابی اور نشائی جو ہے تین دفعہ تین دفعہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے اور چوتھی دفعہ پھر آقا علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کی گردن اتار دی جائے گی اور بعد میں یہ گردن اتارنے کا جو حکم ہے میں نے ارز کیا کہ یہ منسوخ ہو گیا یہاں پر ایک بات میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ بسکس کرنا آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے اور آج کے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس حوالے سے علمیہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذاتِ اکدس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بہت سارے دیگر ازائم کی کامیابی چاہتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی جو محبت ہے حضور کا جو عشق ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ تولہ جا سکے کہ فلان شخص حضور کا زیادہ عاشق ہے یا فلان ہے میں حضور کا زیادہ عاشق ہوں یا فلان عاشق ہے تو یہ سمجھنا کہ میں عاشقِ رسول ہوں اور دوسرا نہیں ہے اور اس کے لیے بھی کسی بھی حد تک چلے جانا کسی بھی حد تک چلے جانا میں دونوں سائیڈوں کی بات کر رہا ہوں عاشقِ رسول کا دم برنے والے اگر کسی کو ماریں وہ بھی غلط ہے اور انہیں کوئی ماریں وہ بھی غلط ہے ہونا یہ چاہیے اور کبھی آپ نے دیکھا کہ ہماری اس سوسائٹی کے جو علمائے کرام ہیں جو ان چیزوں کو فطرہ و فساد کو تو بہت پسند کرتے ہیں مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ سارے علماء نے کبھی اس بات پہ اکٹھ کیا ہو کہ ہم آج جو جلوس نکالیں گے وہ سود کی حرمت پر نکالیں گے سود کی ممانعت پر نکالیں گے اور تب تک ہم جلوس اور جلسہ یا وہ مارچ کریں گے جب تک حکومت سود کے حکم کو واپس نہیں لے لیتی اس پر نہیں ہم نکلتے آج تک ہم اس پر نکلے کہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں اور جو کھانے پینے کی چیزوں میں اشیاء میں ملاوٹ ہوتی ہے اس کے خلاف کبھی ہم باہر نہ نکلے کوئی عالم دین آپ کو نہیں نظر آئے گا جو باہر نکلا ہو ایون کے اپنے ممبروں پر ہم یہ بات کرنا چھوڑ گئے ہیں ناپ تول میں خمی جو ہوتی ہے اس پر کبھی نہیں نکلے گراں فروشی قیمتیں کہاں کی کہاں چلی گئی مہنگائی کہاں چلی گئی ہمارے علماء اس پر خاموش رہتے ہیں یہ بھی تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مسئلہ ہے نا یہ بھی تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کا غریب امتی ہے وہ پس رہے یہاں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے کہ ایک غریب کی محکوم کی تنگ دست کی تم مدد کرو اس کو ان مسائل میں سے نکالو اس کے لئے عملی جدو جہود کرو تو عملی جدو جہود تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں اگر یہاں لونگ مارچ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس پر بھی کر سکتے ہیں ان مرائیوں پر بھی بات کر سکتے ہیں یہ بھی آقا علیہ السلام کے امت کی بہتری کے لیے ہیں یہ بھی آقا علیہ السلام کی عزت اور نموز کی بات ہے زخیرہ اندوزوں کے خلاف ہم کبھی بات نہیں کرتے حاضرین مکرم علمیہ یہ ہے کہ اپنا اپنا عشق رسول بن چکا ہے اپنا اپنا دین بن چکا ہے اپنے اپنے نعرے ہیں اپنے اپنے فتوے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ ایک ایک جز کی بات کرتا ہے ایک جز کی بات کرتا ہے میں ارز کرنا چاہوں گا خدارہ اپنے اندر سے ان لوگوں کو ڈھونڈے اور پہچانے جو یہ جزوی طور پر برائیوں کی ختم کرنے کی بات نہیں کرتا یا کرتے ان لوگوں کے ساتھ لگیں جو کلی اصلاح کی بات کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ تلوار جو ملت اسلامیہ کے جسد اور اپنا جسم کو زخمی کر رہی ہے وہ تلوار اور ویپن توڑ دیں ہم یہ کرتے ہیں بار بار مگر ایک شخص وہ بھی ہے جو کہہ رہا ہے کہ بار بار ویپن توڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا ضروری ہے کہ ہم وہ ہاتھ کٹیں جو ہاتھ بار بار مختلف طرح کے آلات لے کے امت پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہ وہ ہاتھ کیا ہے وہ کلی بگاڑ کیا ہے وہ یہ نظام ہے ناظرین کرام آج کا پاکستان کا یہ جو سیاسی نظام ہے اس نے آقا علیہ السلام کی امت کے پڑے لکھے سالے کمپیٹنٹ اور قابل لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے جب نہ اہل لوگ بدمواش لوگ رساگیر لوگ سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ اپنے مال کے بلبوتے پر جب وہ اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو چونکہ وہ کرپشن کے پیسے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے اور چونکہ ان کی علاقے کے اندر بدماشی چل رہی ہوتی ہے ان کا خوف روب دب دبا ہوتا ہے اور وہ مال حرام کمانے کے عادی ہوتے ہیں جب وہ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کے سٹیک ہوتے ہیں باہر ممالت میں بھی ان کے مفادات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پھر وہ ترتیب نہیں دے پاتے وہ پالیسیاں ترتیب نہیں دے پاتے جس سے اپنی امت کا اپنی قوم کا پاکستان کا یا آقا علیہ السلام کی امت کا بھلا ہو پھر ان کی تمام پالیسیوں کا محور ان کی اپنی ذات ہوتی ہے ان کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اپنی جاگیروں کو بچانا ہوتا ہے اپنے حرام کے پیسے کو بچانا اور بنانا ہوتا ہے تو حضرین مکرم آئیے ایک ایسی تحریک کا ساتھ دیں ایک ایسی قیادت کا ساتھ دیں کہ اللہ رب العزت نے جس کو علم میں بھی کمپیٹنٹ بنایا ہے جس کو لوجک اور نظریہ اور اپروچ اور ہر چیز سے مالا مال کیا ہے جس کو دنیا بار کے نظام حائے حکومت کی بھی خبر ہے ان کی برائیوں کو بھی جانتے ہیں اچھائیوں کو بھی جانتے ہیں جن کو یہ بھی پتا ہے کہ حکومتیں چلتی کیسے ہیں اور حکومتیں بہترین طریقے سے ڈیلیور کیسے کرتی ہیں انقلاب کے لیے اٹھیں آقا علیہ السلام کی امت کے احوال کی تبدیلی کے لیے اٹھیں کسی ایک ایک مسئلے کو پکڑ کے نہ اٹھیں ہم ہم پورا سسٹم تبدیل کرنے کے لیے اٹھیں حضور سیدی شیخ الاسلام اس جزوی تبدیلی کی بات نہیں کرتے حضور سیدی شیخ الاسلام ہمیشہ کلی تبدیلی کی یعنی نظام کو بدلنے کی بات کرتے ہیں جب اوپر سالے لوگ بیٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ نیچے پھر آپ کو اس طرح کی جو ہرتالے ہیں اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں جلسے جلوس ہیں رکھنے والے آقا علیہ السلام کے امت ہی بیٹھے ہوں گے تو پھر کسی کی جررت نہیں ہوگی کہ آقا علیہ السلام کی ناموز کے اوپر کوئی حملہ آور ہو سکے آگے چلتے ہیں ناظرین اکرام ساتھوہ پارہ ہے اور یہاں آیت نمبر ہے ایک سو چودہ یہ بھی بڑی اہم آیاء کریمہ ہے بڑی اہم آیاء کریمہ ہے آقا علیہ السلام کے ملاد پاک کے حوالے سے اس کا ذکر ہے عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السمائی تکون لنا عید لأولنا وآخرینا وآیتم من ورزقنا وانت خیر الرازقین جب عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر آسمان سے نعمت دسترخان نازل فرما تاکہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لئے عید ہو جائے ہمارے اگلوں کے لئے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لئے بھی حاضرین مکرم دیکھ لیں ہم عمومی طور پر کبھی کبار دو عیدوں پر بھی جگڑتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بڑی عید عید الفطر اور عید الادہا کے علاوہ اسلام میں کوئی عید نہیں ہے حالانکہ اللہ رب العزت نے جمعہ کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے جمعین اللہ جعل الجمعہ تا عید للمسلمین اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لئے عید بنایا ہے لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں دو ہیں آپ تیسری عید کہاں سے لے آئے تو یہاں قرآن پاک بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ رب العزت مولا تو ہمارے اوپر مائدہ نازل کر ہمارے اوپر دسترخان نعمت نازل کر تاکہ وہ دسترخان نازل ہونے کا جو دن ہے وہ ہمارے لئے عید قرار پا جائے تو جس دن نعمت اتر رہی ہے ناظرین مکرم اس دن کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عید کا دن قرار دے رہے ہیں اور نہ صرف اپنے لئے عید اللہ اولینا جو ہمارے لوگ ہیں ان کے لئے بھی وہ آخرینا جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی اس نعمت کا تذکرہ کرتے رہیں تو جو کوئی اس نعمت کا تذکرہ کرتا رہے گا گویا وہ عید مناتا رہے گا وہ تذکرہ وہ دن ان کے لئے عید قرار پائے گا تو مجھے بتائیے جس دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر دسترخانے نعمت اترے وہ دن ان کے لئے اور ان کے آنے والوں کے لئے عید کا دن قرار پائے اور جس دن تمام نعمتوں کو تقسیم کرنے والے آقائد و جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی نعمتیں عزمہ اترے جس کے لئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي آج میں نے اپنے محبوب تمہیں دے کر اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں تو کیا حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ ہمارے لئے نعمت قرار نہیں پائے گی اور عید قرار نہیں پائے گی بجا طور پر جو ملادن نبی ہے وہ مؤمنوں کے لئے عید کا دن ہے کونسا دن ہے اور سب سے بڑی ایسی عید ہے جس کے صدقے میں باقی ساری عیدیں ملی ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں عید اللی اولینا و آخرینا سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں اللہ رب العزت نے تمام خوشیاں امتِ مصطفی کو اور تمام نعمتیں آقا علیہ السلام کی شکل میں اتا کیے اور حضور علیہ السلام کے صدقے اور توسل سے اتا کیے تو عید ملاد النبی کا یہاں سے ایک بہت بڑی دلیل ملتی ہے کہ اللہ پاک جب نعمت اتارتا ہے تو وہ نعمت جو ہے اس امت کے لیے قوم کے لیے عید قرار پاتی ہے آقا علیہ السلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں آپ نعمتِ عزمہ ہیں لہذا آپ کا امتِ مصطفیہ میں مبعوس ہونا سب سے بڑی نعمت ہے آپ کی ولادت اور ملاد سب سے بڑی نعمت ہے اسی وجہ سے حضور علیہ السلام حضور کے امتی آقا علیہ السلام کا ملاد جو ہے عیدِ ملاد النبی کے طور پر مناتے ہیں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو ناظرینِ کرام یہاں پر آیاءِ کریمہ ہے ایک سو اٹھارہ سورہِ المائدہ کی بہت خوب سورہِ آیاءِ مبارکہ ہے اس میں بندے کو عبدیت سکھائی جا رہی ہے کہ عبدیت کا اظہار کیا ہوتا ہے عبدیت کی لذت کیا ہوتی ہے جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا نا شانِ بندگی دے کر نہ لو شانِ خداوندی جو مزہ بندگی میں ہے وہ شانِ خداوندی میں نہیں ہے انسان کے لیے جو مولا کے سامنے جھک جانے میں لذت ہے وہ اکڑنے میں اور خدای طور پر متکبر بننے میں نہیں ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُمْ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر مولا تو انہیں معاف فرما دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو بے شک تو بڑا ہی غالب حکمت والا ہے یہاں پر انسان کو خود سپردگی سکھائی جا رہی ہے آدابِ عبدیت سکھائے جا رہے ہیں آدابِ بندگیت سکھائے جا رہے ہیں کہ مولا کریم اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُمْ اگر تو انہیں عذاب دے تو تو دے سکتا ہے تو مالک ہے تو خالق ہے تو پالنہار ہے ہمارا ہم تو تیرے بندے ہیں لیکن اِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تو انہیں بخش دے تو تو بڑی حکمتوں والا ہے غالب حکمتوں والا ہے اپنے آپ کو مولا کے سپورد کر دینا یہاں ایک حدیثِ مبارکہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور وہ بڑا بد زبانی کرتا تھا چرب زبانی کرتا تھا ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتا تھا ہر وقت لوگوں سے لڑنا جگڑنا ایک برا شخص تصور کیا جاتا تھا ناظرین اکرام وہ گاؤں والے جو تھے انہوں نے ایک دن پھر بل آخر تنگ آ کر اسے بستی سے نکال دیا بستی سے نکال دیا جب وہ بستی سے باہر نکل گیا تو حاضرین مکرم آگے جاتا ہے بے آب ہو گیا سہرہ میں اس کو پیاس لگتی ہے اس کو بھوگ لگتی ہے وہ سامنے دیکھتا ہے کچھ نہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں بل آخر اس پر موت کا وقت آن پہنچتا ہے جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف مو کر کے ایک سرگوشی کرتا ہے کوئی سرگوشی کرتا ہے اپنے رب سے اور جان دے دیتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کے دور کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے موسیٰ فلان جگہ سہرہ میں جائیں اور میرا ایک بندہ جو ہے اس کی لاش وہاں پہ پڑی ہے اس کو لیں اس کو غسل دیں کفن دیں اس کا جنازہ پڑھیں اور اسے دفنائیں تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بستی والوں کو کہا جگہ پر اس طرح کسی شخص کی لاش پڑی ہے تو اس کا کفن دفن کرنا ہے لوگ آپ کے ساتھ چل پڑے جب وہاں پہ جائے گئے اور اس شخص کو دیکھا تو اس شخص کو دیکھنے کے بعد ناظرین کرام حیران ہو گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے دھکے دے کے بستی سے نکالا تھا تو اللہ رب العزت نے تو کہا ہے کہ میرا ایک بندہ تو اللہ پاک نے اس کو اپنے بندوں میں کیسے شمار کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مولا کریم یہ کیا ماجرہ ہے قوم تو اس کی بد کرداری کی وجہ سے اور بد زبانی کی وجہ سے یہاں سے نکال چکی تھی اور تو کہتا ہے کہ یہ تیرا بندہ ہے تو اس کا ایسا کون سا عمل ہے مولا جو تیری بارگاہ میں اتنا پسند آیا کہ تُو نے میری ڈیوٹی لگائی کہ باقی لوگوں کو لے کے آؤں اس کو غسل دوں اس کو کفن پہناؤں اور اس کی تدفین کروں جنازہ پڑھاؤں تو اللہ پاگ نے فرمایا موسیٰ جب یہ مر رہا تھا بالکل مر رہا تھا تو اس نے این آخری وقت میں موت سے پہلے مجھ سے تھوڑی سرگوشی کی اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ اگر تُو عذاب دے تو ہم تو تیرے بندے ہیں تو سرگوشی کیا کی اس نے اس نے سرگوشی یہ کی میرے ساتھ کہا کہ مولا کریم تُو تو جانتا ہے کہ میں کس قدر گناہگار ہوں اور میرے گناہوں کی بدولت آج اہلِ بستی نے میری قوم نے مجھے اپنے علاقے سے بستی اور گوھوں سے نکال دیا ہے اور آج میں مرنے کے قریب ہوں میرے مولا سرابہ گناہگار ہوں میں تو لہٰذا تُو جسے مولا ایک بات کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ تُو تو بڑی عظیم رحمتوں والا ہے بڑی عظیم بادشاہتوں کا مالک ہے اگر تُو مجھے عذاب نہ دے تو تیری بادشاہت میں کون سی کمی آ جائے گی مولا ایکریم اگر تُو مجھے اپنی رحمتوں سے نواز دے تو تیرے رحمت کے خزانوں میں کون سی کمی آ جائے گی یعنی مولا میں تیری رحمت کا بھی طلبگار ہوں اور تیری بخشش کا بھی طلبگار ہوں اور مغفرت کا بھی طلبگار ہوں تیرے عذاب سے بھی ڈڑتا ہوں اگر مجھے عذاب نہیں دے گا تو تیری رحمت کون سی میرے مولا کم ہو جائے گی تیری بادشاہت کون سی کم ہو جائے گی اور اگر تُو مجھے عذاب دے گا تو تیری بادشاہت میں کون سا اضافہ اور فائدہ ہو جائے گا بس یہ تھوڑی سی سرگوشی کی اس شخص نے اور پھر جان جانے آفرین کے سپرد کر دی اللہ پاک نے فرمایا اس کی یہ جو سرگوشی تھی نا میرے ساتھ یہ جو عبدیت کا ایک اظہار تھا یہ جو اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا خود سپردگی کر دی تو مجھے یہ اداع اس کی اس قدر پسند آئی کہ میں نے اے موسیٰ تجھے حکم دیا کہ اس کا کفن دفن کر اسی طرح بنی اسرائیل کا ایک اور شخص تھا جب اس کی موت کا وقت ناظرین اکرام قریب آتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو بلاتا ہے اولاد کو بلا کے اس نے کہا اپنی اولاد کو کہ میں اس قدر گناہ گار ہوں اور اپنے رب سے اس قدر مجھے ڈر ہے اور خوف ہے اور اس قدر شرمندگی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میں مروں تو تم لوگ مجھے دفن نہ کرنا ایمان والا تھا مومن تھا دفن نہ کرنا بلکہ مجھے جلا دینا اور جلانے کے بعد جو میری راک ہوگی وہ رکھ لینا جب تیز آندھی آئے تو وہ راک میری جو ہے ایک جگہ پہ نہیں آندھی میں مختلف جگہ پر پھر وہ پھینک دینا ہواوں میں اچھال دینا اور پھر پانی بہتے ہوئے پانی میں کچھ راک وہاں پہ بہا دینا اور اس کے بچوں نے ایسا ہی کیا جب ایسا ہی کیا تو حاضرین مکرم پھر اللہ رب العزت نے جب اس کو دوبارہ زندہ کیا یہ بھی حدیث موارکہ ہے آقا علیہ السلام کی بخاری اور مسلم شریف کی اللہ رب العزت نے اس سے کہا ماہ ملک تو نے ایسا کیوں کیا ہے میرے بندے تو نے کیوں کہا کہ مجھے دفنہ کیا جائے مجھے جلا دیا جائے میری راک کو اڑا دیا جائے اور مختلف جگہوں پر تیز آندھی میں ہے ہوا میں اڑا دیا جائے سبحان اللہ تو اس کا جواب سنیے بنی اسرائیل کا وہ جو شخص تھا اس کا جواب یہ تھا مخافتک مولا اتنا گناہگار تھا کہ تیرا خوف لاہک ہو گیا تھا خوف آتا تھا تیرا سامنا کرنے سے شرمندگی ہوتی تھی تو اس شرمندگی کے خوف سے تیری ذات کے خوف سے میرے مولا میں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ مجھے جلا کے میری راک کو اڑا دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چونکہ تُو نے میرے خوف سے یہ عمل کیا ہے تو مجھے تیرا عمل بہت پسند آیا اللہ رب العزت نے اس شخص کو بھی بخش دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی بھی بخش ہو گئی بیسیکلی اللہ کی ذات بندے کے ساتھ یہ پختہ تعلق پیدا کرنا چاہتی ہے ہم درمیان میں ہزاروں واسطے نوڑتے ہیں انسان کا اپنے مولا کے ساتھ پختہ تعلق ہونا چاہیے سرگوشی بھی اسی ذات سے ہو اور کچھ مانگنا ہے نعمتوں کا مانگنا ہے تو وہیں سے مانگیں اور بخشی چو مغفرت کا مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ کی ذات ہی سے مانگیں ناظرین اکرام آگے چلیں تو سورہ الانعام جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے دو تین چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ذکر کرنے کے بعد ہماری آج کی کلاس کا افتتام ہوگا سورہ الانعام سورہ الانعام جو ہے ناظرین اکرام اس کی آیات ہیں ایک سو پینسٹھ اس کے کلمات ہیں تین ہزار باون اور اس کے حروف ہیں بارہ ہزار دو سو چالیس اور یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے مکی سورت ہے اس میں اللہ رب العزت نے مختلف قوموں کا ذکر فرمایا ہے اللہ رب العزت نے آیت نمبر ہے چھے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے وَجْعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمْ اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو ہم نے زمین میں اتنا اقتدار دیا تھا اتنا جمعو دیا تھا اتنی تمکنت دی تھی اور ایسے ایسے محلات دیئے تھے جن کے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی تھی اور فرمایا کہ اے محبوب اتنا تمکن اقتدار اور اقتدار پر گرفت دی تھی جو یہاں آپ کو بھی نہیں ملی مومنوں سے کہا گیا کہ جو آپ کو بھی نہیں اس قدر امتیں گزر چکی ہیں یہاں قومِ آدھ کی بات ہو رہی ہے قومِ سمود کی بات ہو رہی ہے اور قومِ لوت کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ پاک نے اقتدار بھی دیا زمین پر تمکنت بھی دی غلبہ بھی دیا بڑے بڑے محلات بھی دیئے ان محلات کے نیچے نہریں بہا دی اللہ رب العزت نے فرمایا اس قدر خوبصورت تھے مگر وہ کم احلق نہ آپ نے نہیں دیکھا انہیں بھی ہلاک کر دیا لہٰذا انسان کے بعد جب طاقت آتی ہے جب غلبہ آتا ہے جب حکومت و سلطنت آتی ہے جب بڑے بڑے محلات آتے ہیں تو حاضرین مکرم ان چیزوں کو بطور آزمائش کے لینا چاہیے پھر یہ نہیں ہے کہ ایک ہی حکم میں آنے واحد میں حکم ہو جائے کہ آنے واحد میں یہ جو جلوس بیٹھا ہے یا یہ جو مخلوقِ خدا بیٹھی ہے اس پر یوں چڑ دوڑو کہ سیدھی گولیاں اور سیدھے فائر مارو وہ بھی کسی ماں کے لال ہیں وہ بھی والدین کے چشم و چراغ ہیں وہ بھی کسی بائی کے بہن کے بائی ہیں وہ بھی بیویوں کے شہر ہیں وہ بھی اسی نبی کو ماننے والے ہیں جس کو تم ماننے والے ہو تو ہمیشہ کہا کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کرو صلح کا راستہ اختیار کرو اور حکمت کا راستہ اختیار کرو ریاستیں جو ہیں حکومت اور اقتدار چاہے کتنا ہی پختہ کیوں نہ ہو کتنا پکا کیوں نہ ہو اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو وہ ختم ہو جائے کرتا ہے اللہ پاک انہیں ہلاکت اور بربادی عطا کر دیتے ہیں تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا تو بڑے بڑے لوگ آئے اللہ پاک نے فرمایا کم احلقنا قبلہم من کرنے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے اور ہم نے ان کو بالآخر حلاق کر دیا ان کے عامال کے باعث یہاں ناظرین کرام آگے چلتے ہیں ساتھ میں پارے سورہ الانعام کی آیاء مبارکہ ہے فوٹی تھری یہاں پر بات ہو رہی ہے ناظرین کرام فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَدْرَّعُوا جب ان کے اوپر کوئی تنگ دستی آتی ہے اور پریشانی آتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں تَدْرَّعُوا وہ اللہ کے حضور گرگڑاتے ہیں وہ آہوزاری کرتے ہیں تو بتایا جے جا رہا ہے کہ جو آہوزاری کرے اللہ پاک کے حضور تنگ دستی میں تکلیف میں مسائب کا جب سامنا ہو تو اللہ پاک کے سامنے گرگڑائیں اللہ پاک سے آہوزاری کریں اللہ پاک سے نجات مانگیں تو اللہ پاک فرماتا ہے میں عطا کرتا ہوں میں نجات دے دیتا ہوں وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ اور اگر کسی کے دل اور سختی پر مائل ہو جائیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ اور شیطان اسے اور بدبختی اور سرکشی پر امادہ کر لے مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ تو پھر وہ جان لیں کہ پھر انہیں اس سختی سے نجات نہیں مل سکتی اور تنگ دستی اور تکلیف سے نجات نہیں مل سکتی جب کوئی تکلیف آئے فیملیز میں تکلیف آ جاتی ہے مسائب آ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کے حضور ہم مسلے پر بیٹھیں نماز پڑھیں صبر کریں اور گرگڑائیں اور آہوزاری کریں اور مولا سے اس تکلیف کے نجات طلب کریں پھر آیاء کریمہ ہے سیونٹی فور وَإِذْ قَالَ إِبْرَاہِمُ عِبْرَاہِمُ لِي أَبِيْهِ آذَرَ اور جب عبراہیم نے اپنے چچا آذر سے بات کی یہاں کچھ لوگوں کو مغالطہ پیدا ہوتا ہے کہ آذر چونکہ ابی ہی کا لفظ آیا ہے اپنے باپ آذر سے تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ لفظ اب جو ہے عربی کے اندر چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ناظرین کے نام چچا کے لیے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کیا نام تھا تارخ تو عبراہیم علیہ السلام کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنے چچا آذر سے کہا کہ تم بت بنانے چھوڑ دو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو کچھ لوگوں نے اس کو جور دیا تھا ناظرین کرام کہ وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ تو بت بناتے تھے یا بتوں کی پوجا کرتے تھے تو چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پوری نسل میں میرے جدہ امجد میں کوئی شخص مشرق نہیں ہے کوئی بتوں کو پوجنے والا نہیں ہے فرمایا سب سے بہترین سلبوں ایمان والی سلبوں میں اللہ پاک نے میرے نور کو رکھا ہے لہذا جب مفسرین نے اس کی تحقیق کی تو پتا چلا کہ آذر جو ہیں وہ عبراہیم علیہ السلام کے چچا تھے نہ کہ عبراہیم علیہ السلام کے والد تھے آپ کے والد کا نام جیسے میں نے عرض کیا کہ تارخ تھا تارخ یہاں آگے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اوپر جو عنامات اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں ان کا بیان آیا ہے یہ آیائے نمبر ہے ایٹی تھری اللہ پاک نے بہت سارے عنامات کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے عبراہیم کو بہت ساری دلیلیں عطا کی ان کے درجات کو بڑا دیا ان کو اللہ پاک نے عسیق علیہ السلام عطا کیے پوتے یقوب عطا کیے پھر اسی طرح سلمان علیہ السلام دعود علیہ السلام عیوب علیہ السلام زکریہ یوسف موسیٰ حارون عیسیٰ علیہ السلام اسمائیل علیہ السلام یسہ یونس لوت علیہ السلام یہ اٹھارہ انبیاء کا ذکر کیا کہ یہ سارے اے عبراہیم ہم نے آپ کی نسل میں تمام انبیاء کو جو ہے وہ مبوس کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ پاک نے انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر ناظرین کرام یہاں پر کیا گیا ہے آگے ایک سو آٹھ آئے کریمہ ہے یہ غالباً آخری بات ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ قَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسلمانوں سے کہ بیسیکل ہوتا کیا تھا کہ سم ٹائم کفار اور مشرقین کا مسلمانوں سے سامنا ہو جاتا وہ سامنا اور جگڑا تی دفعہ اس قدر بڑھ جاتا کہ ایک دوسرے کے جو معبود ہوتے تھے ان کے حوالے سے بھی نازیبہ کلمات آ جاتے اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں کو مؤمنوں کو کہ تم کبھی بھی ان کے جھوٹے خداوں کو گالی مت دو برا بلا مت کہو وہ تو پتھر کے بوت ہیں وہ خود تو ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے ان کو تو انہوں نے تراشیدہ ہے اور تراشا ہے تو ان کا گناہ کوئی نہیں ہے تم انہیں گالی مت دو کہیں ایسا نہ ہو کہ مبادہ وہ اب تمہارے سچے اور حقیقی خدا کو مازاللہ برا بلا کہہ ڈالیں تو یہاں پہ منع کیا گیا ناظرینِ کرام کہ کسی کے معبودِ باطلہ کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے جو حقیقی معبود ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو وہ برا بلا کہہ دیں اس سے ہمیں ایک اور بھی نصیحت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی قیادتوں کے علاوہ باقی قیادتوں کو بھی صحیح نہیں سمجھتے تو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی قیادت کے ساتھ تو جڑے رہیں ان کے فیض کے چشموں سے تو سہراب ہوتے رہیں مگر ضروری یہ ہے کہ دوسروں کی قیادت کی بھی ہم کردار کو شینہ کریں ان کی بھی دل و جان سے عزت کریں ہوتا کیا ہے اپنی قیادت کے لیے تو ہم زمین و آسمان کے کلابیں ملا دیتے ہیں ان کو تو معاذ اللہ معاذ اللہ ولی کامل اور اس کے بعد پھر اور بڑے بڑے درجے دینا شروع کر دیتے ہیں مگر دوسرے کی قیادت کے لیے احترام کا ایک لفظ بھی ہماری زبان سے نہیں نکلتا اور ہمارے ہاتھ سے نہیں لکھا جاتا اس کی یہاں مضمت کی گئی ہے کہ ایسی روش اختیار مت کرو یہی نہیں ہے کہ تم اپنے معبودانے باطلہ کو تو صحیح سمجھو دوسرے کے معبودانے باطلہ کو گالی دو یہ کلچر ڈیولپ نہ کرو اگر دوسرے کی قیادت کو گالی دوگے تو پھر وہاں سے آپ کی قیادت کو بھی گالی آئے گی تو ٹولرنس پیدا کرو اور یہاں پہ معبودانے باطلہ کو اللہ پاک نے گواہی دینے برا بلا کہنے سے منع کیا ہے اور اس میں ارشاد فرمایا ہر شخص جو عمل کر رہا ہے اللہ پاک نے وہی عمل اس کے لیے مضیین کیا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری جماعت میرا نظریہ میری سوچ میری قیادت اس کے لیے وہی مضیین ہے وہ سمجھ دا یہی حق ہے ہم ہی حق پر ہیں باقی ان میں سے کوئی حق پر نہیں آپ بلیو کریں کسی کا نام لیے بغیر کیا ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی نہیں ہو رہا ہر طرف ایک دوسرے پر فتوے نہیں ہیں کون ہے مصطفیم پاکستان کے اندر جو ایک دوسرے کے شر سے آج بچا ہوا ہے کون سی جماعت دوسری جماعت کے کارکنان سے آج بچی ہے ہر جماعت کے خلاف آپ کو فتوے نظر آئیں گے ہر جماعت کے کارکنان کے اور قیادت کے خلاف یعنی ایک سنگل جماعت آپ پاکستان کے اندر ایسی نہیں دکھا سکتے ایک سنگل جماعت بھی ناظرین اکرام اور اسلامی تنظیم اور تحریک اور جماعت وہ غیر اسلامی کو تو چھوڑیں جو لیبرل جماعتیں ہیں ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے وہ تو دینی فتووں میں پڑتی نہیں ہیں جتنی آقا علیہ السلام کی غلامی کا دم برنے والی جماعتیں اور تنظیمیں اور تحریکیں ہیں کوئی ایک جماعت ہے جس پر لوگ متفق ہیں اور اس کے لیے ذرا خوبصورت قلمات کا اظہار کرتے ہیں ایک جماعت بھی نہیں ہے سارے کا سارے ہم اسی جو ہے آپ سمجھیں کہ برائی میں لطپت ہو چکے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی صلاح کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت ہمیں ستھرا نکھرا ایمان اور ستھری نکھری اور اجلی اقل ادا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اس درتی سے ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے اس کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ